السلام علیکم فرنڈز ای ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ کا شکر آپ کی دعاوں سے میں بلکل ٹھیک ہوں آج میں آپ کے ساتھ بہت تھی زبردست ہوم ٹور کی ویڈیو شیئر کرنے والی ہوں تو جلدی سے چینل کو لائک سبسکرائب کر دیں یہ ایکچولی میں میرا سیکنڈ ولوگ ہے اور میں نے آپ لوگوں کو آپ لوگ کے ساتھ فرسٹ ولوگ بھی شیئر کیا تھا جس کو لوگوں نے بہت زیادہ پیار دیا تو اب میں آپ لوگ کے ساتھ سیکنڈ ولوگ لے کے آئی ہوں جو کہ ہے ہوم ٹور تو یہ سب سے پہلے جو ہے انٹرس ہے میں اپنی بڑی سسٹر کے گھر گئی تھی سنڈے والے دن تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی کیوں نہ ہوم ٹور ان کا شیئر کر لوں تو یہ اس طرح سے انٹرس تھی اس کے بعد یہ درائنگ روم تھا یہ ڈائننگ ایریا ہے اور یہ چھوٹا سا محمد ہے یہ میری سسٹر کا چھوٹا بیٹا ہے اور معاشرہ سے میری سسٹر کے دو بیٹے ہیں ایک کا نام عیسیٰ ہے اور دوسرے کا نام محمد ہے تو یہ چھوٹے والا تھا اس کا نام محمد ہے تو یہاں پہ اس طرح سے ڈائننگ ٹیبل وغیرہ رکھی ہوئی تھی اور آگے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ڈروائنگ روم ہے یہ سوفے وغیرہ ہیں اور ساتھ میں یہ عیسیٰ ہے یہ بڑا بیٹا ہے میری سسٹر کا اس کا نام ہے عیسیٰ اور سامنے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پریزات چل رہا ہے ٹی وی پہ اور یہاں پہ جو ہے واش روم تھا اگین اور اچھا یہاں پہ میں نے نا دوسری سیکنڈ میرا ولوگ ہے اور یہ دو اب کیچن ایریا ہے یہاں پہ ہم لوگ کچھ تیاری ویاری کر رہے دکھانے کی وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اس طرح کے سے یہ کیبنٹس بغیرہ ہیں اچھا میں نے نا بہت ہی مختصر سا ولوگ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو میں نے اتنا ڈیٹیل ولوگ نہیں شیئر کر رہی آپ کے ساتھ ورنہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائیں تو آپ سب لوگ نے بور ہو جانا تھا تو اس طرح سے بچے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ پلاو کی یقنی تیار ہو رہی ہے میری سسٹر نے پلاو کیلئے یقنی رکھتیا اور یہاں پہ جو ہے وہ کورما ریڈی ہو رہا ہے آلمسٹ ہو گیا ہے بس تھوڑی سی بنائی وغیرہ رہ گئی ہے تو یہاں پہ جو ہے میری ممہ جو ہے وہ کچوڑیاں بنا رہی تھی ایک چلی میں اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ سکوائش رکھا ہوا ہے یہ جامشیری ہے کالرنگ وغیرہ جوسز وغیرہ ہیں تو بچے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے میرے سے پہلے تو بچے یہ جو ہے کیک وغیرہ پڑا ہوا ہے ساتھ میں رائیتہ ریڈی کیا ہوا ہے تو یہ بچے وغیرہ نا دی ہوئی ہے جہاں پہ واشنگ مشین رکھی ہوئی ہے اور یہ جو ہے یہاں پہ اپنے کپڑے وغیرہ ووش کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اب جی میں نے دور بند کر دیا ہے تو یہ بچے تو کہہ رہے ہیں بس خالہ ہمارے ساتھ جلدی جلدی آپ چلیں اور ہم آپ کو فٹا فٹ پورا گھر دکھا جاتے ہیں ویڈیو میں تو میں بچوں کو کہہ رہے ہیں صبر کر لو رام سے مجھے دکھان دو یہ جو محمد ہے یہ تو بہت ہی ماشاءاللہ پیارا ہے اور بہت ہی نوٹی بھی ہے بڑی شرارتیں بھی کرتا ہے تو یہاں پہ جو ہے ممہ نے کچوڑیوں کے لیے آٹا وغیرہ گون لیا تھا اس کے بعد یہاں پہ وہ پیڑے کر رہی ہیں میں آپ لوگ ساتھ تھوڑا تھوڑا سا شیئر کروں گی اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں آپ کے ساتھ فول ریسیپی بھی جو ہے وہ شیئر کر دوں گی علیدہ سے ایک ویڈیو بنا دوں گی اس کے اوپر تو آپ جو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو جلدی جلدی سے میکنگ دکھا رہی ہوں اگر میں یہاں پہ ڈیٹیل میں شروع ہو گئی تاں ویڈیو کی ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جانی ہے تو اب اس طرح سے پیڑے کر لیے تھے اس کے بعد اب ان کو بیل رہی ہے ممہ ٹھیک ہے اس طرح سے بیل کے اس پہ انہوں نے ہلکا سا میدہ اور آئل مکس کیا ہوا ہے وہ اس کے اوپر لگا رہی ہے اس کے بعد اس کو چورس پیڑے کی شکل دے کے یہ پیڑا تیار ہو گیا اب اس کے بعد دوبارہ اس کو جو ہے وہ بیلیں گی پھر اس کے اندر فیلنگ ڈالیں گی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس آدھ میں میں نے کہا جلدی جلدی دکھا دوں ماشاءاللہ ممہ نے کافی زیادہ کچوڑیاں بنائی تھی اور کافی جلدی بنا لی تھی کیونکہ ہم سب کو ممہ کے ہاتھ کی کچوڑیاں بہت ہی زیادہ اچھی لگتی ہیں اور ممہ میری بہت ہی اچھی کوکنگ کرتی ہیں ماشاءاللہ سے ان کا سارا کھانا ہی بہت مزیکہ ہوتا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے تو اس طریقے سے اب دیکھیں کچوڑیوں کے لیے آپ کو بتا محنت کتنی ہوتی ہے پہلے پیڑے کیے جاتے ہیں پھر ان کو بیلا جاتا ہے پھر دوبارہ پیڑے کیے جاتے ہیں اس کے بعد جو ہے اس میں فیلنگ ڈالی جاتی ہے اس کے بعد دوبارہ اس کو جو ہے گول کچوڑی کی شکل دے کے دین اس کو جو ہے وہ فرائی کیا جاتا ہے اچھا فرائی کرنے والی جو ویڈیو تھی وہ میرے سے نہیں بنی وہ میس ہو گئی تھی تو اس وجہ سے لیکن میں آپ کو میکنگ پوری دکھا دوں گی کچوڑیوں کی کہ کس طرح سے انہوں نے اب جو چورس پیڑے انہوں نے بنائے تھے اس کے بعد انہوں نے اس کو اچھے سے بیل لیا تھا اب اس میں جو ہے چکن اور پیاس کی فیلنگ ڈال رہے ہیں یعنی کہ ہلکے سے سپائسیز چکن اور انین ٹھیک ہے اب اس کی فیلنگ کو فیلنگ ڈال کے اس کے بعد انہوں نے اس کا جو ہے اس طرح سے کچوڑی والی شیپ دے رہی ہیں تو آپ دیکھ لیں آپ لوگ اس طرح سے انہوں نے اس کو گول کر کے آپ کچوڑی کی شیپ دے دی ہے اور یہ آپ یقین مانیں اتنی ٹیسٹی اور مزے کی بنتی اور اتنی ایزی ریسپی ہے نا میری ممہ کی تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریے گا تو یہ دیکھیں جی اچھا ماشاءاللہ سے ممہ نے کافی زیادہ کچوڑی ہم نائی تھی اور ہم نے پیٹ بھر کے کھائی تھی یہاں پہ بچے کہہ رہے ہیں کہ جلدی سے خالہ اوپر چلیں ہمارے ساتھ ہم آپ کو جو ہے اوپر سے بھی ویڈیو بنا لیں فٹا فٹ سے تو بچے تو ہیں نا بلکل بھی انتظار نہیں کرتے کیونکہ بچے بچے ہی ہوتا آپ کو بتا ہے بچے کہاں صبر کرتے ہیں تو اس طرح سے میں اوپر جارتی ہوں میری سسٹر کیونکہ نیچے والے پوشن میں رہتی ہے اور بچے ان کے چھوٹے ہیں تو ابھی اوپر والا پوشن انہوں نے سیٹ نہیں کیا ماشاءاللہ سے ابھی ابھی ان کا گھر بنا ہے تو ابھی ریسنٹی والوک شیفٹ ہوئے ہیں تو اس لیے اوپر والے پوشن کی ابھی انہوں نے کوئی سیٹنگ وغیرہ نہیں کی تو یہاں پہ اس لیے کمرے وغیرہ میں آپ لوگوں کو رومز میں کوئی سمان نہیں ملے گا صرف تھوڑا بہت جو ہے ان کا ایزا بھی سٹور یہ یوز کار رہے ہیں کیونکہ اوپر ابھی کسی کی بھی رہائش نہیں ہے میری جو سسٹر ہے وہ نیچے ہی رہتی ہے اپنے بچوں کے ساتھ تو اس طرح سے یہاں پہ ایک سٹور کی جگہ تھی دن ڈریسنگ روم تھا اس کے بعد یہ واش روم تھا اوپر ٹو رومز ہیں اور ٹو ہی واش رومز ہیں اور نیچے جو ہے واش رومز ہیں ڈرائنگ اور ڈائننگ ایریا یہاں پہ چھوٹا سا ٹیرس انہوں نے دیا ہو ہے سامنے ہی بلکل سکول ہے اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں نیچے کار وغیرہ کھڑی ہوئی ہے اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اچھا ابھی یہاں پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے ابھی اتنے زیادہ گھر نہیں یہاں پہ بنے ابھی جو ہے ابھی مزید لوگ جو ہے بادی وغیرہ ہو رہی ہے تو اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سامنے ہی بلکل سکول ہے کافی بڑا اور ابھی یہ ایڈیا بھی بلکل یعنی کئی در کچھ بھی نہیں بناوا اس کے اپوزیٹ گھر وغیرہ بنے ہوئے ہیں تو بس اس طرح سے ابھی معاشرات یہ لوگ نئے نئے ہی شیفٹ ہوئے ہیں اور میرا یہاں پہ دوسری بار میں آئی ہوں اور میں نے اب سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ کیوں نہ ویڈیو بنا کے شیئر کر دوں میری یوٹیوب فیملی بھی دیکھے اور آپ لوگ اس طرح سے مجھے پیار دیتے رہے ہیں اور یہ جو بچے ہیں بچے تو فٹا فٹ کہتے ہیں کہ ہر چیز جلدی جلدی ہم لوگ کر لیں تو یہ اسہ لوگ کھول رہا ہے روم کا اور یہاں پہ انہوں نے دوسرے والے روم میں کافی اپنا سمان وغیرہ رکھا ہے اس کو بھی ازا سٹور یوز کر رہے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ بھی پروپر پورا گھر بنایا انہوں نے جیسے کہ کچن بھی بنایا ہے اور ساتھ میں سیم سیم ہی ہے جیسے ادھر بھی واش روم ہے دوسرے والے روم میں بھی واش روم تھا تو چونکہ ابھی یہ والا زیر استعمال نہیں ہے نیچے ہی استعمال کیا جاتا تو اس کی ابھی سیٹنگ وغیرہ انہوں نے نہیں کی ایسا ایسا انشاءاللہ جیسے ٹائم ملے گا ویسے سیٹنگ بھی کرتے جائیں گے تو اوپر جو ہے چھت ہے سیڑیاں جت کے یہ کچن ہے یہ کچن انہوں نے بھی یہاں پہ جو ہے وہ اوپر والے پوشن کا یہ کچن ہے اس طرح سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سارا ٹائلز وغیرہ ماربل کا انہوں نے سارا کام وغیرہ کروایا اور یہاں پہ بھی جو ہے وینڈو ہے اور سامنے سے سارا نظر آتا ہے تو اس طرح سے اب بچے وغیرہ آپ کہہ رہے ہیں جلدی سے نیچے چلیں تو بچوں کے ساتھ ساتھ ہی بس ہم لوگ نیچے جا رہے ہیں اوپر چھاتی چھات پہ میں نہیں گئی ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک سبسکرائب کرنا مت بھولے گا لا فی